تو میں اور آپ اس ماہِ انور کو اس ماہِ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں ہماری غلاستیں گناہوں کی مٹ جائیں ہمارا سینہ صاف ہو جائے ہم اہلِ ایمانت کے لیے مشاہدہ دل ہو جائیں ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے تکبر سے پخل سے ریاض ہے اور دیگر امورِ برد سے اجتناب کرنے کی آدم پڑ جائے روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں اور روزے کی براقات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہم روزے کے بعد بھی ماہِ سیام کے گزارنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر ایک تازگی لے کر ایک دور روشنی لے کر کہ جو ہے وہ معاشرے کے اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرق کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں تو اللہ اس ماہِ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے